نشہدہ ونستعنہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يومللہ فلا حدیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان سیدنا ونبینا محمد معبدہ ورسولہ اما بعد حضرات علماء اکرام محترم بھائیوں بھگرگوں دوستوں یہ ہم سب کے لئے خوشی کا مقام ہے کہ ہم بچوں کے پروگرام میں یہاں شریک ہوئے ہیں اس کی بھی مناسبت بڑی اہم ہے اور آج جو برکت اور رحمت کی رات ہے اس کی مناسبت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے بچوں کی کامیابی سے ان کے بڑوں کو خوشی ہوتی ہے والدین کو خوشی ہوتی ہے اور ان کی ساری توجہات اور ساری تمنائیں وہ انہی کی شخصیت سے وابستہ ہوتی ہیں ان کی تمناوں کا مرکز ہو جاتی ہے جو اولاد ایک عربی کے شاعر نے کہا ہے کہ انما اولادنا بیننا اکبادونا تمشی علی الارض کہ ہماری اولاد جو ہمارے سامنے ہیں اس کی مثال ایسی ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو چل رہے ہیں زمین پر ہمارے جگر کے ٹکڑے بکھر گئے ہیں وہ چل رہے ہیں تو بہت محبت ہوتی ہے بچوں سے پیار ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے کہ بچوں سے محبت ہو بچوں سے پیار ہو ان سے تعلق ہو اور اس محبت اور رحمت کا تقاضہ جہاں ان کی جسمانی پرورش ہے ان کے راحت و آرام کا خیال کرنا ہے وہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا بھی اس محبت کا بڑا تقاضہ ہے کیونکہ اگر جسمانی طور پر یہ بچے اچھے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں اور صحت مند ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے لیکن ایک طرف یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دین کے اعتبار سے روح کے اعتبار سے مند کے اعتبار سے بھی یہ صحت مند ہے کہ نہیں اور دلی طور پر وہ ہم سے قریب ہیں کہ نہیں آج کل کی تہذیب نے ایسا بنا دیا ہے معاشرے محول نے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن دل کے اعتبار سے وہ ہم سے دور رہتے ہیں خیال کے اعتبار سے اور اپنی آرزوں کے اعتبار سے اپنی فکر کے لیے حاصل ہم سے دور ہوتے ہیں اور اصل تو یہ روح کا اور قلب کا معاملہ ہے ذہن کا معاملہ ہے تو ہم نے اگر اپنے بچوں کی جسمانی پرورش کا خیال کیا اور ان کی روحانی اور قلبی اور دینی اور ذہنی تربیت کا ہم نے سامان نہیں کیا تو ہم سے یہ نسل چھن جائی وہ ہمارے سامنے رہ کر بھی وہ ہماری نہیں ہوگی وہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہم سے تعلق نہیں رکھے گی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی بہت ساری باتیں انشاد فرمائی ہیں کہ ان کے اندر یا اخلاق ہوتے ہیں یا عادتیں ہوتی ہیں اور یا اصاف ہوتے ہیں اس میں ایک ان کی دعا بتائی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں رحمان کے بندے وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعیون اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈا کتا فرما اور ہمیں تقوے والے لوگوں کا امام بنا تو کتنی اہم بات ہے یہ دعا کرتے ہیں دعا کرنے کا اللہ نے ذکر کیوں کیا یہ ان کی کڑھن ہوتی ہے کیونکہ آدمی جس چیز کو دعا میں ذکر کرتا ہے وہ اس کی بہت ہی اہم چیز ہے اسی کے لیے دعا کرتا ہے آدمی تو یہ اللہ تعالیٰ نے دعا ایمان والوں کی نقل کی ہے کہ ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے آنکھوں کی تھندہ کتا فرما تو دل کا قرار اور چین سکون یہ بیوی بچوں کے نیک بننے میں اور دل کی بیچینی اور بے قراری اور بے کلی اور رنج اور فکریں ان کا سبب ہوتا ہے بے بیوی بچوں کا بے رہ رہو ہونا ان کا صحیح راستے پر نہ رہنا یہ بہت زیادہ بائی سے افسوس ہوتا ہے بائی سے صدمہ ہوتا ہے بائی سے رنج ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن اس دل کے چین کو اور آنکھوں کی تھندگ کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے بہت ہی فکر کرنا پڑتی ہے پہلے دن سے ہی بلکہ جب سے ان کی ماں کا انتخاب کیا جائے یعنی شادی کے لیے جب آپ انتخاب کریں گے تو آپ کو اولاد کی فکر کے اعتبار سے انتخاب کرنا ہے کہ یہ ہم گودھ لارہے ہیں اپنی اولاد پرورش کے لیے اور پہلا مدرسہ ہے یہ تو اسی اعتبار سے آدمی اپنی شریک کے ہاتھ کا انتخاب کرے کہ ہماری اولاد اس کے اس کے سائے میں اور اس کے آنچل میں پرورش پائے گی اس کی گودھ ہماری اولاد کا پہلا مدرسہ ہوگی ہمیں کیسی بہو کا انتخاب کرنا ہے کیسی بیٹی کیسی دلہن کا انتخاب کرنا ہے اور پیدا ہونے کے وقت ہی سے اس کی تعلیم و تربیت کی فکر شروع ہو جائے کہ اس کو ایسا ماحول فرہم کیا جائے آج کل کیسے تربیت اچھی ہو سکتی ہے جبکہ ہمارے گھر میں ساری چیزیں وہ اخلاق کو بگاڑنے والی ہیں وہ اس کے ذہن کو اس کے دل کو زہر آلود کرنے والی ہیں جب ہمارے گھر میں دنیا داری کا ماحول ہے ہماری تہذیب وہ غیروں کی تہذیب ہے ہماری سونے اور بیٹنے کا نظام وہ دین سے دور ہے نہ نمازوں کا کوئی احتمام ہے نہ تلاوت کا کوئی انتظام ہے اور نہ دعائیں ہیں نہ اللہ تعالی کا ڈھر ہے نہ امانت اور دیانت کا ذکر ہے بس ہر وقت وہ دنیا اور دنیا کے تعلق کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور موبائل اور ٹی وی اور فلموں اور گانوں کا ماحول ہوتا ہے تو پھر ہماری نسل وہ ہمارے سامنے بگڑے گی اور بے رہ رو ہوگی اور وہ ہماری نین اور ہمارے چین کو غارت کرنے والی ہوگی تو اس کا خمیازہ ہمیں خود بھکتنا پڑے کیونکہ یہ ہماری خود کی کوتہ ہی اس لیے اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہمیں بہتی زیادہ حساس ہونا چاہیے کیونکہ جو یہاں ہمارے ملک اور اکثر ممالک میں جو تعلیم سرکاری تعلیم ہے وہ ظاہر ہے دین کے مطابق نہیں ہے اخلاق کے مطابق نہیں ہے بلکہ وہ اخلاق پر رہزنی کرتی ہے وہ اخلاق کو دین کو وہ برباد کرتی ہے اس سے تقراتی ہے اس میں ان کو وہ سب سکھایا جاتا ہے جو دین کو اور ایمان کو بلکل برباد کر دی شرک والی تعلیم ہمارے بچے پاتے ہیں اسکولوں میں شرک پر آمدہ کیا جاتا ان کو مجبور کیا جاتا ہے بلکہ اور آپ نے سنا ہو گا ایسے واقعات ہمارے استاذ خود بتاتے تھے کہ ایک باپ اپنے بچے کو یا بچی کو لے کر جا رہے تھے تو وہ کہیں وہ بھد عدب کے ساتھ اور جھوب کر کے اور جیسے وہ ہمارے برادران وطن کرتے ہیں کوئی جب ان کا اسطحان آتا اس طریقے سے انہوں نے انداز بنایا تو انہوں نے کہا اور وہ جو تھا وہ شرف کا اڈا تھا وہ مقام وہ کوئی کوئی عبادت گاہ تھی غیروں کی وہاں انہوں نے وہ عدب کا احتمام کیا یہ کیوں کر رہی ہو تو کہا کہ وہ ہماری پیچر وہ جب ہم کو پکنک پر لے گئی تھی تو بچایا تھا کہ یہاں کلا جگہ ہے کسی وہاں یہ کرنا چاہیے تو ظاہر ہے اس کی بچے کی جو عقل ہے ذہن ہے اور اس کی روح ہے اس کا قلب ہے وہ ایک سادہ تختی ہے جو لگ دیا جائے گا بس وہ نقش کل حضر جیسے پتھر پر نقش کر دیا گیا ایسے دل پر جو بچپن میں لگ دیا گیا وہ پتھر پر گویا کہ کندہ ہو گیا تو اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لگ دیا ہم نے آخرت کا عقیدہ پیوس کر دیا ان کے رگ و ریشے میں پلا دیا ماں بچے کو دودھ کلانے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی کلائے یہی الفاظ بولیں یہی ماحول بنائیں آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ نہیں سمجھتا ہے بچہ سمجھتا ہے اثر قبول کرتا ہے اگرچہ اس کو ظاہر نہ کرے لیکن ایک ایک چیز اس کے ذہن و دماغ پر نقش ہو جاتی ہے آپ خود اپنے تعلق سے محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری باتیں بچپن کی یاد ہوگی جو آپ کے ماں باپ کرتے ہوگی آپ کے سامنے اور آپ کے اوپر جو اثر قائم ہوا ہے وہ اب تک آپ محسوس کرتے ہوں گے چاہے آپ کے ماں باپ کو یاد ہو یاد ہو لیکن آپ کو یاد ہوگا تو آپ بھی اپنے بچوں کے سامنے کوئی بھی عمل کریں گے اب آپ کوئی جھوٹ بولیں اپنے دوست کے ساتھ آپ کا بچہ ظاہر ہے وہ کھیل رہا ہوگا لیکن بات سن رہا ہوگا تو آپ نے کوئی وعدہ خلافی کی کوئی بات معلوم ہے بچے کو اس کے خلاف ہے اور آپ نے بات بنا کر پیش کی اس کے کانوں میں پڑ گئی وہ بات کہ اب جان نے یہ بات خلاف واقعہ کہی ہے تو یہ جھوٹ سیکھ رہا ہے اور کوئی حرام کام گھر میں ہو رہا ہے وہ عملی طور پر بچہ سیکھ رہا ہے اس کے ذریعے سے اور اس کا اثر لے رہا ہے اور اگر اس کے برخلاف نماز کا جہاں وقت آیا اللہ کو اکبر کی آواز آئی وہیں ماں اور باپ اور گھر کے بڑے پوراں وہ تیار ہو گئے اور وہ احتمام اور کیسیت تاریح ہو گئی وہ اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا وہ وضو کا طریقہ اور وضو کرنے کا عمل شروع ہو گیا وہ مسلح بج گیا وہ اس کے بعد فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہیں تو یہ ماہ یہ بچے کے لیے یہ ضرور اچھی تعلیم و تربیت کو فرام کرنے کے لیے یہ مؤثر ہوگا تو خول کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہمارا ہوتھی اہمیت کا حمل ہوتا ہے ایک لطیفہ ہے کہ ایک بچے سے باپ نے کہا کسی نے آواز کہا کہ اببہ گھر پر نہیں تو اس نے جا کر کہ دیا اببہ کہہ رہے ہیں کہ اببہ گھر پر نہیں اببہ کہہ رہے ہیں کہ اببہ گھر پر نہیں تو بچہ تو سادھا ہوتا ہے بچارہ وہ تو سمجھ پایا کہ آپ کا کیا مقصد ہے اس نے تو جیسی بات تھی اس نے کہہ دی تو اس سے لیکن اس کے ہی کہہ دیا تو یہ ہمارا عمل ہے ایک ایک بات ہم کو سوچ کر 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 اپنے بچوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا در تو ہے نہیں صحیح لیکن یہ بھی احساس رہنا چاہیے کہ ہم بگڑ رہے ہیں تو صرف ہم نہیں بگڑ رہے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو بگڑ گئے اب ہمارے بچے صحیح بن جائیں تو اس کے لئے بھی آپ کے بچوں کو صحیح بنانے کے لئے بھی آپ کو صدر نہ پڑے گا کہ کسی شاعر نے عربی میں کہا ہے کہ دریا میں باندھ کر ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دی آپ نے اور کہہ رہے ہیں کہ تر نہ ہو نہ پانی نہ لگ جائے تو آپ نے اس میں دریا میں گوتا دلا دیا ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ یہ کہیں کہ دریا کا پانی نہ لگ جائے تر نہ ہو جانا تو اس سے کیا ہوگا ہم نے اپنی اولاد کو پورا مادی بنا دیا بے دین محول بنا دیا اس سمندر میں ڈال دیا آپ کہیں کہ بددینی کا اثر قبول نہیں کرنا تم باغی نہ بننا تم بے عدب نہ بننا تو یہ کہنے کا اثر نہیں ہوگا یہ تو ایسی مثال ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے عمل کو درست کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کریں کیونکہ ایمان پر قائم رکھنا یہ ہماری ذمہ داری یہ سوال ہوگا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم سب ذمہ دار ہو اور جو تمہاری ذمہ داری میں ہے ان کا تم سے سوال ہوگا جو بھی تمہاری ذمہ داری میں ہے ان کا تم سے سوال ہوگا کہ تم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا کہ نہیں کیا اس لیے ہمیں یہ چاہیے اور رہی بات آج کے تعلق سے کہ آج کی شب بڑی بابرکت ہے اللہ تعالی کی رحمت عام نازل ہوتی ہے تو اس لیے خیال کریں کہ آج ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹ نے والے بنیں آج کے بارے ہوتی ہے اور گروہ بے آپ تاب سے لے کر اور پوری رات صبح کی نماز کا وقت ہونے تک اللہ کی رحمت عام رہتی ہے بندوں کو نواز تا اللہ تبارک و تعالی تو ہم آج کی رات میں گناہوں سے توبہ کریں جو گناہ کرتا ہو ہر ایک ایک آسمی اپنے سواقف میں کہ کیا گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے توبہ کریں کیونکہ گناہ میں ملووث ہونا اللہ کی رحمت کو روک دیتا ہے دعا کو قبول ہونے سے روک دیتا ہے تو سچے پکے دل سے توبہ کریں اللہ جو گناہ میں کرتا ہوں میں اس سے باز آتا ہوں اور اس میں اہم گناہ مخلوق کے تعلق سے یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوں رشتوں کو توڑ رہے ہوں ہم حرام کام میں ملووث ہوں کوئی حرام کھا رہے ہوں یا حرام مال کما رہے ہوں تو ان سب سے توبہ کرنا چاہئے جن سے ہماری بولچال بند اگر مسلمانوں سے بولچال بند ہے تین دن سے زیادہ تو حرام کام تو اللہ تعالی کی رحمت رکھ جاتی ہے جب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تب بھی اللہ تعالی ایسے موقع پر کہہ دیتا ہے کہ چھوڑو ان کو جب تک یہ سلح نہیں کر لیں گے ہم ان کی بخشت نہیں کریں ایسا حدیثوں آپس میں نائتفاقی ہے بولچال بند ہے بغض ہے اللہ کہتا ہے ان کو چھوڑ دو جب یہ سلح کر لیں گے تب بخشیں ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالی رحمت کو روک لیتا ہے تو آج کی رات میں ہم پہلا کام یہ کریں کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگیں اور جن بھائیوں سے ہماری بولچال بند ہے ان سے تعلقات صحیح کریں اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالی سے توبہ کریں اور جتنی بھی عبادت و بندگی ہو اس کو انجام دیں لیکن یہ بھی سمجھ نہ چاہیے کہ ایک رات کی عبادت یہ نفی عبادت ہے بہت برکت کا باعث ہے لیکن اس سے دوسرے فرائض وہ ہمارے عدا نہیں ہوتے ہیں آپ کی جو پانچوں نمازوں کا فرض ہونا ہے روزوں کا فرض ہونا ہے حج کا فرض ہونا ہے زکاة کا فرض وہ بڑی اہمیت کی بات ہے وہ اگر ہم کام کر لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ فرائض پر تو عمل نہیں کرتے صرف وہ چند رسم و رواج کے پابن بن کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے عدا کر دیا تو یہ غلط ہے پہلے ہم کو اپنے فرائض کے بارے میں سوچنا ہے کہ فرائض سے ہم سبک دوش ہو رہے ہیں کہ مبارک موقع آتے ہیں ان کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے ان کو غنیمت جاننا چاہیے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اس میں عبادت کرنے سے خوش ہوتا ہے دعاؤں کا احتمام کریں قرآن کی تلاوت لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ رات بھر عبادت کرتے رہے تین بجے سو گئے فجر چھوڑ گئی تو یہ اس سے اچھا ہے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں چہے جائے کہ آپ نے رات بھر عبادت کی اور آخری گھڑی میں سو گئے اور فجر چھوڑ گئی یہ فرض ضائع ہو گیا نفل عمل کیا فرض ضائع ہو گیا جیسے کسی کے پاس آور ٹائم چلے گئے اور جو ڈیوٹی کا ٹائم میں اس میں نہیں گئے تو کہے گا آپ کی ڈیوٹی میں تو آئے نہیں تو کہا میں تو آور ٹائم بھی آ رہا ہوں ہو جی پا کہ پہلے آپ ڈیوٹی کے وقت میں آتے ہیں پھر آور ٹائم بھی آپ آتے تو ہم آپ کو اس کا بھی معاوضہ دیتے ہیں تو پہلے ہم کو اپنے فرائض پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور حرام کاموں سے بچنا چاہیے اور پھر مبارک موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تو کی پتا فرمائے وآخر دعوی موسیقی موسیقی موسیقی